خواتین و حضرات جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کپتان بابر آزم نے نیوزی لینڈ کے خلاف سینچری سکور کرنے کے ساتھ ہی ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کیے ہے آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے جارہی ہیں دبائی شزادی شیخہ مہرہ نے کیا بڑا اعنام کا اعلان کیا ہے جبکہ ویرات کولی نے کیا پیغام جاری کیا ہے بابر آزم کے لیے وہیں آپ کو بتائیں گے عمران خان اور بابر آزم کپتانی میں کیا فرق رہا ہے خواتین و حضرات فلم سٹار سارا علی خان نے بابر آزم کی سینچری اور ورلڈ ریکارڈ کے بعد کیا کہا یہ تمام تر ڈیٹیل آج کی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا خواتین و حضرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں دوبائی شہزادی شیخہ مہرہ پاکستان کرکٹ میں ہمیشہ دلچسپ بھی لیتی رہتی ہیں جبکہ ان کے والد کپتان عمران خان سے بڑا زبردست رشتہ رکھتے ہیں یوں تو کپتان عمران خان وزیریعظم بننے کے بعد میڈلیسٹ میں بہت زیادہ پاپولر ہوئے لیکن اس کی بڑی وجہ وہی تھی کہ وہ ایک زبردست ہی رو گوا کرتے تھے خواتین و حضرات یہ مختلف تصویریں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں جو مختلف سربراہان مملک کہتے ہیں ان کی آنکھوں میں عمران خان کے لیے عزت ایک کرکٹر کی ہی ہے جو شہرت کی اس بلندی پر تھا جہاں شاید ہی کوئی کھلاری پہنچ سکا ہو خواتین و حضرات بابر آزم نے پاکستان کرکٹ میں ایک نئی رو پھین کی ہے لیکن آپ کو ماف کیجئے گا پھونکی ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں بابر آزم نے پاکستان کرکٹ کے لیے زبردست کامیابیاں سمیٹی ہیں تو وہیں اپنی انفرادی اننگز میں بھی انہوں نے دنیا کو حیران کیا ہے تازہ ترین سینچری اور ورلڈ ریکارڈ کے بعد دبائی شہزادی شیخہ مہرہ نے ان کے لیے کیا انعام کا اعلان کیا ہے ویراٹ کولی جو اس وقت بھارت کے پاپولر ترین کپتان ہیں بابر آزم کے ساتھ دوستی بھی رکھتے ہیں انہوں نے کہا ہے بابر آزم جب بھی کرکٹ کھیلتے ہیں تو وہ بہت انجوائے کرتے ہیں کیونکہ بابر آزم ایک زبردست پلیئر ہیں علی خان نے بابر آزم کی سینچری اور ورلڈ ریکارڈ پر ریسپانڈ دیتے ہوئے مختلف میڈیا ریپورٹس کے مطابق کا ہے بابر آزم ایک شاندار کپتان ہے اور ان کی کرکٹ ہمیشہ ہی پاکستان کے لیے اچھی رہی ہے خواتین حضرات آپ کو بتاتے چلیں دبائی شہزادی شیخہ مہرہ نے بابر آزم کے لیے بڑا انام کا اعلان کیا ہے انہیں بی ایم ڈیو گاڑی توفے میں دینے کا اعلان کیا ہے جو مختلف میڈیا ریپورٹس کے مطابق سوشل میڈیا پر بتایا جا رہا ہے فخور زمان بابر آزم کو دبائی میں انوائٹ کیا ہے جہاں پر انہیں انامات دیے جائیں گے یہ اس وقت میڈیا ریپورٹس بتا رہی ہیں آپ کیا کہیں گے